آپ نے سمجھ دیں مرون صاحب کہ مفتی محمود صاحب نے جو آئین بنایا عالم بالا میں آپ لوگ ان کے نام لے وا جب آئین پر عمل در آمد نہیں کر رہے تو کیا میسیج پھرکنوے ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کردار دیکھیں کہ ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے قانون سازیاں کر رہے ہیں اسکری قیادت نے چیف جسی صاحب کو ان کیمرہ جا کے بریف کیا سیکیورٹی کے حوالے سے تو کابینہ نے منظوری دی تھی کہ اسکری قیادت جائے دیکھیں کہ میں خود مسلسل میٹنگز میں ہوں مرون فضل عیمان جب جنرل فیض اور باجو صاحب سے گرنٹی لے رہے تھے کہ عمران کی حکومت ختم ہو جائے گی تو یہ دیموکریٹک سٹرگل تو پھر نہیں رہتی نہیں ہم آزادی مارچ میں تھے ہم نے آزادی مارچ کیا باجو صاحب ڈکٹیٹ کرتے تھے اور جج جونئر جج جو لینے تھے تو ڈکٹیشن سے لیے گئے تو پی ڈی ایم ڈکٹیشن ہی لے رہی تھی پھر تو کیا فرق رہ گیا خان صاحب میں اور پی ڈی ایم میں یعنی کس حوالے سے ڈکٹیشن لیتے رہی جاجے پوائنٹ کروانے میں مرون فضل عیمان صاحب فرما رہے تھے کہ جنرل فیض اور جنرل باجو صاحب نے ان کو یقین دہانی کروائی تھی حکومت ختم کرنے کی عمران خان کی تو اس پہ بھی کمیشن بننا چاہیے اس بات پہ میں اس حوالے سے اس بات پر مکمل طور پر کمیشن کا مطالبہ کرتا ہوں تو آئے ہی الیکشن کروانے تھے ہاں اور اس کام تو نہیں آئے وہ بلکل ٹھیک ہے یعنی وہ ہمارا ایک سیاسی فیصلہ تھا اور ہماری پارٹی کا موقف کل بھی وہی تھا جب ہم حکومت سنبھال رہے تھے لیکن حکومت میں آنے کے بعد جو مشکلات ہمیں سامنے آئی بلاول کہہ رہے ہیں کہ مارشل الگ سکتا ہے وہ بار بار اس بات کو کر رہے ہیں تو اگر ایسا کچھ ہوا تو آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم کے ہاتھ پر اس کا خون تلاش کیا جائے گا یا کیا وجہ ہوگی دیکھیں ملک کے اندر مارشل الہ ہیں ماضی میں بھی لگی اور اس کا انجام بھی مارشل الہ لگانے والے جانتے ہیں آپ کے وزیراعظم جو ہیں پی ڈی ایم کے متفقہ وہ کتنے پاورفل ہیں اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا پاورفل اور باہت کار وزیراعظم ہے دیکھیں اگر آپ معاشی صورتحال کو دیکھیں تو جس طرح تباہی انہوں نے پھیری ہے گزرشتہ حکومت نے سسٹم کو آزاد چھوڑیں وہ کام کرے اور ان کا اگر وہ کنویکٹ ہیں تو وہ کریں اگر آرٹیکل سکھ صاحب نے لگانا تو لگائیں آپ تو گرفتار نہیں اب تک پوری حکومت مل کے کر سکیونے تو ہمارا مطالبہ ہے آپ ٹھیک ہیں سر خیر سے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ابھی نہیں مان رہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے عمران خان صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الیکشن کمیشن کے فیصلے آنے کے بعد کہ فورن فنڈٹ پارٹی ہے اور دوسرے شواہد بھی ہیں ملک کے مایاناز جرنیل صاحبان اور اس کے بعد بہت سے سیاسی لوگ جنہوں نے عمران خان کے بارے میں پیشنگوئیاں کی تھی اور پھر جس طرح ان کو حکومت دی گئی دو ہزار اٹھارہ کے اندر اس کے حوالے سے بھی میرا خیال تو یہ ہے کہ اس پر کمیشن بننا چاہیے اور ہمیں اس پر مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس پر کمیشن بنایا جائے کہ کس لیے اور کس طرح اس کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کس طرح پاکستان کی معیشت اور سیاست کو برباد کیا گیا اور آج بھی وہ پاکستان کی بنیادیں ہلانا چاہتا ہے تو سیاسی مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں ایسے پلانٹڈ مہروں سے اور کرداروں سے نہیں ہوتے ہیں مہرم فضل الرحمن صاحب فرما رہے تھے کہ جنرل فیض اور جنرل باجو صاحب نے ان کو یقین دہانی کروای تھی حکومت ختم کرنے کی عمران خان کی تو اس پہ بھی کمیشن بننا چاہیے اس بات پہ میں اس حوالے سے اس بات پر مکمل طور پر کمیشن کا مطالبہ کرتا ہوں اور کہ کیسے انہوں نے اس کو پروجیکشن اس کی کی کس کے ایما پر کی کہاں سے فنڈنگ ہوئی اور کس طرح اس کو پولٹیکل پارٹی بنا کر دی گئی کس طرح اس کو حکومت میں لائے گیا ہمارے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہم کھلے آم اور برملا کہتے تھے کہ اس کے خلاف اس کے پیچھے بین الاقوامی قوتیں ہیں اور ملک کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دباؤں میں لاکر اس کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کون نہیں جانتا ہے کہ یہ معاشی جنگ ہے مشرق اور مغرب کے اندر اور دونوں طرف سے اپنے مفادات کی کلیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو ہم ہمیں بلائیں جہاں پر بھی بلائیں گے ہم کھل کر بات کریں گے اور ہم بانگ دوحل یہ بات کرتے ہیں کسی سے ڈھکی چوبی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ یہ سیاست دان ہی نہیں ہے یہ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے یہ تو سیاسی جماعتوں کو جو ملک کے معاشی سیاسی استحکام کیلئے جدجہت کر رہے ہیں آئین کیلئے جدجہت کر رہے ہیں ان کو سزا دینے کیلئے اس کو پیدا کیا گیا اس کو پروجیکٹ کیا گیا اس کو پاکستان پر مسلط کیا گیا ہم سیاسی انداز سے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں اور آج بھی ہم اگر ہم نے اس کی حکومت گرائی تو ہم نے اس کے خلاف بندوق نہیں اٹھائی تھی پی ڈی ایم کو حمایت حاصل نہیں تھی باجو صاحب کی چونکہ جو لاو منیسر ہیں آپ کے پی ڈی ایم کے وہ بتا رہے تھے کہ باجو صاحب ڈکٹیٹ کرتے تھے اور جج جونئر جج جو لینے تھے تو ڈکٹیشن سے لیے گئے تو پی ڈی ایم ڈکٹیشن ہی لے رہی تھی پھر تو کیا فرق رہ گیا خان صاحب میں اور پی ڈی ایم میں یعنی کس حوالے سے ڈکٹیشن لیتے رہی جاج اپوائنٹ کروانے میں دیکھیں میں اپنا نکتہ نظر میری پارٹی کا نکتہ نظر ہم کولیشن گورنمنٹ میں ہیں ہم اپنے فیصلے پر رائے دے سکتے ہیں یہاں ہم ہمارے ساتھ پی ڈی ایم کے علاوہ بھی پارٹیز موجود ہیں حکومت کے اندر ان کی بھی رائے آتی ہیں اور ہمارے سامنے آتی ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے ہمیں بنیادی طور پر ان مسائل کی طرف جانا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے پبلک کے مفادات کو مدنظر نہیں رکھ رہے ہیں یعنی یہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں ایسی پولیسیز بنانی چاہیے کہ جس میں ہم اپنے پبلک کے مفاد کو مدنظر رکھیں ان کا تحفظ کریں بجائے اس کے کہ ہم بین الاقوامی مفادات کا تحفظ کریں اور اپنے لوگوں سے ان کو تحفظ دیں ہمارے نکتہ نظر یہ ہے ہم ایک دنیا کے اندر ایک نظام کے اندر چل رہے ہیں ہم یہاں پر قارن سازیہ بھی کرتے ہیں ہم سگنیچری بھی ہوتے ہیں ہم اس کو ریٹیفائیڈ بھی کرتے ہیں بعض قوانین کو ریٹیفائیڈ نہیں کرتے ہیں سگنیچری ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہ تیہ کرنا ہے اگر دنیا کا اس وقت فلڈ کے اندر جو ہمارے ساتھ ہوا اور پھر دنیا کا جو ہمارے ساتھ رویہ تھا اس فلڈ ایفیکٹڈ ایریاز میں تعاون کے حوالے سے پھر آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو مشروط کرنا پھر یعنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں حکومت کا حصہ ہونے کے ناتے ان پر ویسا تفسرہ نہیں کر سکتا جس طرح میرا دل و دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہر چیز سے متفق ہوں لیکن ہماری حکومت ہے ہم اس میں فیصلے جو ہے وہ یا اتفاق رائے سے کرتے ہیں یا اکثریت سے کرتے ہیں تو جو بھی اکثریت سے فیصلہ ہو جاتا ہے ہم اس کو اون کرتے ہیں باقی ہم نے جنگ لڑی ہیں جو حکومتیں ہمیں آفر ہوئی ہیں وہ بھی ان جرنیلوں کی طرف سے ہوئی تھی اور ہم نے بڑی جررت کے ساتھ ان حکومتوں کو ٹھکرایا تھا اس بنیاد پر نہیں کہ ہم حکومتیں مانگ رہے تھے اور آئندہ بھی اگر کوئی اس طرح کا شبخون عوام کے حق پر مارا جائے گا تو جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ میدان عمل میں ہوگی باقی غلطیاں ہوئی ہیں لوگوں سے اور ہمارے سامنے انہوں نے تسلیم کی ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پبلک کے سامنے اس کو تسلیم کیا جائے یا پبلک کے سامنے وہ حقائق پہ جائے لائے جائے کمیشن اگر حمود الرحمان کمیشن بن سکتا ہے ملک کے اندر تو اس پر کیوں کمیشن نہیں بن سکتا ہے کہ فورن فرنڈٹ پارٹی کھل کوئی اور پارٹی لانچ کرتے ہیں مران فضل الرحمان جب جنرل فیض اور باجو صاحب سے گرنٹی لے رہے تھے کہ مران کی حکومت ختم ہو جائے گی تو یہ دیموکریٹک سٹرگل تو پھر نہیں رہتی نہیں ہم آزادی مارچ میں تھے ہم نے آزادی مارچ کیا انہوں نے ہمیں خود کہا اور جو مولانا صاحب کی طرف سے چیز پبلک کی گئی ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں ہی ہیں ہم نے ووٹ پبلک کے ووٹ کے نتائج کو تبلیل کیا ہے اور جس طریقے سے اس کو لائے گیا تھا اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہم اس کو نکالیں گے جب نہیں نکالا گیا تو پھر بھی ایک بندگ نہیں اٹھائی ہم تو پھر بھی پہاڑوں میں نہیں گئے ہم نے تو آئین کا راستہ لیا اور آپ نے جدوجہد دیکھی کہ ہم نے جتنی جدوجہد کی ہم نے ملین مارچز کیے ہم نے آزادی مارچ کیے اس میں تو ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کی اور جمعہ علماء کا کردار آپ جانتے ہیں آج بھی جو لوگ پہاڑوں کے اندر ہیں چاہے وہ قوم پرستی کے نام پر ہیں چاہے وہ مذہب پرستی کے نام پر ہیں جب یہ دولماء تو ریاست کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہے اور ان کو بھی اتعاوت دے رہی ہے کہ ہمارے اکابر نے ہمارے لئے جو راستہ چلے آپ کے وزیراعظم جو ہیں پی ڈی ایم کے متفقہ وہ کتنے پاورفل ہیں اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا پاورفل اور باہتکار وزیراعظم ہے دیکھیں اگر آپ معاشی صورتحال کو دیکھیں تو جس طرح تباہی انہوں نے پھیری ہے گزشتہ حکومت نے اور جی ڈی پی گروت پانچ اشاری آٹھ پر تھا جب شاہد خاکان عباسی صاحب حکومت چھوڑ رہے تھے اور ملک کے جو معاشی اشاریے تھے وہ آپ کے سامنے تھے لیکن پھر چوبیس پچیس ہزار عرب روپے کھرزے کو پچاس ہزار عرب روپے پر لے گئے اب دنیا کے اندر اعتماد ان کا بحال کرنا پھر اس پر اقدامات کرنا اپنی معیشت کو پچڑی پر ڈالنا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک سوال کے نتیجے میں مجھ سے ایک جواب لے لیں اس پر تو میرے خیال میں انٹیلیکچولز کو بھی بیٹھنا چاہیے پاکستان کے معاشی ماہرین کو بھی بیٹھنا چاہیے سیاسی زعمہ کو بھی بیٹھنا چاہیے سکولرز کو بھی بیٹھنا چاہیے اس پورے پاکستان کی تاریخ میں جو ستر سالہ تاریخ ہے یا اس سے زیادہ تاریخ ہے اس میں ہمیں ان چیزوں کا خلاصہ کرنا چاہیے کہ کب تک پاکستان جو ہے وہ اس طرح رینگتہ رہے گا ہمیں پارلیمان کے ذریعے سے فیصلے کرنے چاہیے عوامی نمائندوں کے ذریعے سے فیصلے کرنے چاہیے آج جب پارلیمان فیصلے کر رہی ہے تو آج بھی تو کوئی رکاوٹ ہے اس پارلیمان کے مقابلے میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے سمجھ دیں مرون صاحب کے مفتی محمود صاحب نے جو آئین بنایا عالم بالا میں آپ لوگ ان کے نام لے وا جب آئین پر عمل درامت نہیں کر رہے تو کیا میسیج پھرکنوے ہوتا ہے دیکھیں آپ کردار دیکھیں کہ ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے قانون سازیاں کر رہے ہیں اور ہم پارلیمان سے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ پارلیمان اس وقت کیا چاہ رہا ہے عوام کیا چاہ رہی ہے عوام نمائند جو قانون سازی کر رہے ہیں جس قانون سازی کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے آپ تو آئے ہی الیکشن کروانے تھے اور اس کام تو نہیں آئے تھے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے یعنی وہ ہمارا ایک سیاسی فیصلہ تھا اور ہماری پارٹی کا موقف کل بھی وہی تھا جب ہم حکومت سنبھال رہے تھے لیکن حکومت میں آنے کے بعد جو مشکلات ہمیں سامنے آئی وہ نگران حکومتیں وہ کام نہیں کر سکتی تھی جو ایک منتخب حکومت کے ساتھ ہمارے ہمسائے ممارک کے تعلقات اور ان کا اعتماد بہار کرنا آئی ایم ایف کے پروگرام کو جو پچھلی حکومت کر کے گئی اور انہوں نے خود ثبوتاز کیا پھر آپ نے خود دیکھا کہ ان کے وزراء کی ٹیلی فونک گفتگو جو ہے وہ لیک ہوئی کہ کس طرح آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو ہم نے خراب کرنا ہے وہ مشاہدات میں تو کہتا ہوں اس پر کمیشن بننا چاہیے اس فورن فنڈٹ پارٹی پر کمیشن بننا چاہیے ہم پارلیمان کے ذریعے سے ایک پیغام دیتے ہیں ہم اپنی قوت کے مطابق ہم اپنی قوت کو بھی جانتے ہیں ہم اپنی پارلیمانی قوت کو بھی جانتے ہیں اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ہم ایک رائے دے سکتے ہیں پپلک کو دعوت دے سکتے ہیں بلاول کہہ رہے ہیں کہ مارشاللہ لگ سکتا ہے وہ بار بار اس بات کو کر رہے ہیں تو اگر ایسا کچھ ہوا تو آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی ایم کے ہاتھ پہ پھر اس کا خون تلاش کیا جائے گا یا کیا وجہ ہوگی ملک کے اندر مارشاللہ ماضی میں بھی لگی اور اس کا انجام بھی مارشاللہ لگانے والے جانتے ہیں ہم ایوب خان کے مارشاللہ کے مقابلے میں تھے ہم زیا کے مارشاللہ کے مقابلے میں تھے ہم ہر مارشاللہ کے خلاف میدان عمل میں تھے ہمارے اکابل تھے جنہوں نے جیلوں میں سال ہا سال کاٹے اور میری قیادت کی اس وقت جو ہماری مرکزی قیادت ہے مورانا صاحب ان کی کل آپ اگر جیلوں کے اندر زندگی کا متعلق کریں تو کم از کم چھ سات سال کے دور حلیہ ان کا بھی ہے جنہوں نے جیلوں میں مجھے آخری بات یہ سمجھیں تو ہم کسی بھی مارشاللہ کا مقابلہ کریں گے اگر ایسا ہوا خدا نخواستہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عمران خان کے لیے اس نوعیت پر جائے گا کہ ہمیں وہ ہدایات کرے گا کہ مذاکرات کر لیں اس کے ساتھ ہم کیوں مذاکرات کرے ایک پاکستان کے مجرم کے ساتھ ایک فورن فونڈڈ پارٹیز کے لیڈر کے ساتھ وہ پاکستان کا نمائندہ نہیں ہے اس کو پہلے بھی مسلط کیا گیا اور آزمایا گیا وہ نے چار سال اس کو آزمایا گیا کون سمجھے سسٹم کو آزاد چھوڑیں وہ کام کرے اور ان کا اگر وہ کنویکٹ ہیں تو وہ کریں کنویکٹو نے اگر آرٹیکل سکس آپ نے لگانا تو لگائیں آپ تو گرفتار نہیں اب تک پوری حکومت مل کے کر سکیوں نہیں ہم مطالبہ ہمارا مطالبہ ہے ہم نے مطالبہ کیا ہے فلور آف تی ہاؤس مطالبہ کیا ہے لیکن میں نے آپ کو کہا منسٹر آپ کے کلیگ ہیں ہم اپنے قول و فعل تک اللہ کو جواب دے ہیں ہماری رائے فلور آف تی ہاؤس بھی آئی ہماری رائے جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر بھی آئی ہم ڈکے چپے اس حوالے سے بالکل نہیں ہیں ہم کلیر ہیڈڈ ہیں ہم نے ہر فیصلہ بالکل دیانت کی بریات پر کیا ہے ایک شخص ہے جس کے لیے ہم سے بھیک مانگا جاتا رہا کہ آپ اس کو وزیراعظم تسلیم کر لے دیکھیں ہم بالکل اس پر آپ کو واضح پیغام دیں گے کہ جس فورم پر بھی ہمیں بلائیں گے ہم اس فورم پر جائیں گے لیکن اس بنیاد پر نہیں کہ اس سے ہم مذاکرات کریں اور اس کو دوبارہ پاکستان کی سیاست میں اس کے اندر ہم سانس ڈالیں اسکری قیادت نے چیف جسی صاحب کو ان کیمرہ جا کے بریف کیا سیکیورٹی کے حوالے سے تو کابینہ نے منظوری دی تھی کہ اسکری قیادت جائے میں خود مسلسل میٹنگز میں ہوں بہت ساری چیزیں ابھی جب آپ مجھے مجھ سے انٹرویو لے رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا کہ مجھے عدالت کے فیصلے کا عائلم نہیں ہے پارلیمنٹ کے اجلاس میں تھے کمیٹی میں چلے گئے کمیٹی سے واپس آئے تو جن چیزوں کا مجھے عائلم نہیں ہے اس پر میں ابھی آپ کو رائے نہیں دے سکتا جب میں معلومات لے لوں گا تو ضرور اپنی رائے دیتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ